اسلام علیکم بھائیز علی کے پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید بھائی ایسا جگار لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا کہ بھائی آپ رات و رات اپنے یوٹیوب چینل پہ جائے ہو ہزار سے دس ہزار تک کے سبسکرائبر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ٹرینڈنگ چل رہا ہے یہ میتھڈ اگر آپ نے یہ چھوٹا سا کام کر لیا نا چھوٹا سا کام کر کے ایک دفعہ آپ نے اپنے چینل کے اوپر یہ کام اپلوڈ کر دیا یہ جو ورک میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ اگر آپ نے اپلوڈ کر دیا نا تو بھائی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں چینل سے بعد آپ رات و رات ہزار سے دس نہیں بلکہ ایک لاکھ تک سبسکرائبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بلکل بہ آسانی اور اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ کو سبسکرائبر ملیں گے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی پوسٹ ملینز میں بھیوز لے جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ دوسروں کی مارکٹنگ کر کے بھی جو ہے وہ پیسہ کما سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے صرف اور صرف آپ تین سے چار منٹ میگزی ہم پانچ منٹ میں جو ہے وہ یہ کام کر کے آپ بہت سارا پیسہ کاما سکتے ہیں اور پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ سبسکرائبر بھی رات و رات حاصل کر سکتے ہیں تو بھائی بینہ انتظار کیے ہم چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین کی طرف کیونکہ میں آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں آسان سی ویڈیو اس لئے موبائل پر سکھاؤں گا تو ہم زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں کمپیوٹر کی ہچ کچ میں نہیں پڑھتے ہیں ہم موبائل سے ہی سیکھیں گے اور م کونسا جگار ہے جس کو کر کے ہم رات و رات ہزار سے ایک ل successful útilہ تک ہفت friendships کر سکتے ہیں اور اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو ڈیس ہم آگئے ہیں کیارے اور جلدے جلد یہ کام شروع کرتے ہیں ہیں کہ آیا وہ کون سا کام ہے جسے ہم کام کرتے ہوئے جو رات و رہ Saturn a set chưa پڑھا سکتے ہیں اور پیسہigos سارا پیسہ بھی کما سکتے ہیں صحیح ہے تو چلتے ہیں آگے کے پروسیجر کی طرف ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو بھی یوٹیوبر ہوتا ہے جو بھی ویڈیو ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے موبائل میں انشوٹ تو ضرور ہوتا ہے صحیح ہے انشوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایک اور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی اپنے پورا پروسیجر بتاؤں گا ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ باپ کو پروسیجر بتاتا جاتا ہوں تو چلتے ہیں اب آگے کے پروسیجر کی طرف سب سے پہلے ہم نے گوگل کروم پر جانا ہے سب سے پہلے ہم گوگل کروم پر جائیں گے گوگل کروم پر جانے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے اللہ نےمز اللہ کا نیمز لکھیں گے ایمیج میں جائیں گے ایمیج میں جانے کے بعد ہم یہاں سے کوئی بھی اچھا اللہ کا نام جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرلیں گے جیسے یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے بہت دوردست لگ رہا ہے یا ہم ڈاؤنلوڈ کرلیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو さیف کرلیں گے اپنی گائدلی میں صحیح ہے اس کے بعد ہم دوبارہ کوئی دیکھ لیتے ہیں کوئی اور بھی اچھا نام ہے تو ہمیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ہم یہ بھی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی گیلی میں اس کو سیف کر لیں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے صحیح اب ہم اپنڈ کر کے چیک کر لیتے ہیں ہاں صحیح ہے بھائی یہ بھی اچھا ہے اور دوسرا والا بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اچھا ہی ہے ماشاءاللہ کا نام تو ہر کوئی اچھا ہی ہے کیونکہ اللہ کی ذات اتنی پاک ہے تو ہم نے دونوں نام جو ہے وہ یہ سیف کر لی ہیں صحیح اب ہم چلتے ہیں آگے کے پروسیزر کی طرف اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تو آپ کو موبائل میں انشوٹ ہونا تو لازمی ہے کیونکہ بہت زبردست جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹر ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں انشوٹ پہ جائیں گے انشوٹ پہ جانے کے بعد ہم ویڈیوز کے آپشن میں جائیں گے پکس ڈاؤنلوڈ کر کے ویڈیوز کے آپشن میں جائیں گے اور یہاں پہ نیو پہ کلک کریں گے نیو پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے جو دو پکس ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم اس پہ کلک کر لیں گے ہمیں ایک یہ بھی چاہیے ایک یہ اور ایک یہ ہم نے یہ دونوں پکس ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم یہ سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد اس کا وارٹر مارک فری آف کاسٹ یہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ اس کا وارٹر مارک یہاں سے ہٹ جاتا ہے یہ وارٹر مارک ہٹ رہا ہے اس کے لئے ہم ویڈ کر لیں گے ویٹ کرنے کے بعد ہٹ چکا یہ صحیح ہے فائنالی ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ 1.1 جو ہے وہ اس کا ریشو ہو صحیح ہے کیونکہ ہم جب بھی کمیونٹی میں جو ہے وہ کوئی پوسٹ لگاتے ہیں یوٹیوب پہ تو اس کا جو ریشو ہونا چاہیے وہ 1.1 ہونا چاہیے اوکے 1.1 ہے اگر نہیں ہے تو ہم اس کو 1.1 کر لیں گے صحیح ہے یہاں پہ کینواز میں آئیں گے کینواز میں آنے کے بعد جو بھی اس کا ریشو کرنا چاہے ہم وہ کر سکتے ہیں صحیح ہے لیکن ہمیں 1.1 کرنا تھا 1.1 کر لیں گے اور دوسرے والے کا بھی ریشو دیکھ لیں گے کہ اس کا ریشو کیا ہے اس کا بھی 1.1 ہی ہے اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ 0.5% کر دیں گے چلیں 0.7% یہ کر دیا اور جو دوسرا والا ہے وہ بھی 0.7% پہ ہم کر دیں گے یہ بھی 0.7% ہم نے کر دیا یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے سیف سیف کر دینا ہے یہ ہو گیا سیف سیف کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنی گیلی میں جانا ہے اور گیلی میں جانے کے بعد ہم نے یہ چیک کر لینا ہے کہ بھائی آیا یہ سیف ہو گیا ہے ہم اول فوٹوز میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی یہ سیف ہو چکا ہے صحیح ہے سیف ہو چکا ہے اب ہم نے گوگل پلے سٹور پہ جانا ہے گوگل پلے سٹور پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں لکھنا ہے جیف میکر لکھیں گے وائ فائی میرا بند ہے میں بند کر دیا تھا میں نے تو اس کو دوبارہ آن کر لیتے ہیں دوبارہ آن کر لیا ہے اس کو ریفریش مارتے ہیں ریفریش جیسے ماریں گے تو یہ جیف میکر آ جائے گا اب میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہے آپ دیکھ لیں یہ والی اپلیکیشن بہت آسان ہے اور بہت ہی ایزی لی آپ اس پر جیف بنا سکتے ہیں اور اس میں افیک بھی بہت زبردست ہے ہم جو ہے وہ یہ ڈاؤنلوڈ ہے دیکھ لیں یہ والی اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کو ہم ڈائریکٹ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم جائیں گے ویڈیو گف میں یہ دیکھیں پہلے ہے گف ایڈیٹر کوئی گف ایڈیٹر ایمیج گف ایڈیٹر ہم نے ویڈیو گف ایڈیٹر میں جانا ہے ویڈیو گف ایڈیٹر پہ جائیں گے اور جو ہم نے انشوٹ سے ویڈیو گریٹ کی تھی وہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد وہ یہی ویڈیو ہے ہم چیک کر لیں گے ایک دفعہ ہاں بھئی وہ یہی ویڈیو ہے اس کے اوپر ہم کر دیں گے رائٹ رائٹ جیسے کریں گے یہ پروسیسنگ ہوتی بھی اب پروپر جو ہے وہ اب یہ آ چکی ہے اب اس کو ہم پورا ایڈیٹ کر لیتے ہیں صحیح ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے سپیڈ پہ جانا ہے سپیڈ پہ جانے کے بعد ہم نے ڈیرو ڈیرو پوائنٹ ایٹی ایڈ بلکل ہائی سپیڈ کر دینا ہے یہاں کریں گے تو کم ہو جائے گی یہاں کریں گے تو ہائی ہو جائے گی اب دیکھ لیتے ہیں اس کی سپیڈ یہ اس کی سپیڈ ہو چکی ہے صحیح ہے اب ہم نے اس کو روکنا ہے روکتے ہیں کے بعد ہم نے اس کے افیکٹ پہ جانا ہے یہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں سے اس پیٹ کے برابر میں ڈیکوریشنز کلر اور افیکٹ ہم افیکٹ پر کلک کریں گے افیکٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر بہت سارے افیکٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چلا کے دیکھتے ہیں ایک یہ افیکٹ ہے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ بہت زبردست افیکٹ ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر جائے وہ اوپر سے سنو فال ہو رہی ہے اور ایک یہ افیکٹ ہے یہ بھی بہت زبردست افیکٹ ہے بہت سارے افیکٹ یہاں پہ موجود ہیں آپ الگ الگ افیکٹ چیک کر کے اپنی مرضی کے حساب پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ایک جیسے یہ افیکٹ ہے اور بہت سارے افیکٹ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اس میں تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں تو بھائی مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے اوپر سنو فول ہو رہی ہے تو میں یہ ڈال لیتا ہوں یہ والا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے صحیح یہ دالنے کے بعد ہم تھوڑی سی جو اس کی colorization کر لیں گے صحیح تھوڑا سا color ڈاگ کر لیں گے صحیح تاکہ جو ہم آگے کی مشکلات سے بچ سکیں تھوڑا سا اس کو write کر لیں گے صحیح یہ ہو گیا اب ہمیں یہ done ہو گیا ہے یہ ہم بنا چکے ہیں ہم اس کو write کریں گے write کرنے کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یہی setting رکھنی ہے جو ہم نے کی ہے اور اس کو ہم ok کر دیں گے ہم جیسے ہی ok کریں گے یہ processing ہو رہا ہے processing ہونے کے بعد within a minute within a second یہ جو processing ہو جائے گا صحیح اس کے بعد ہم back پہ جائیں گے back پہ جانے کے بعد ہم دوبارہ اپنی gallery میں جائیں گے صحیح اور دوبارہ all photos بائیں گے ایک یہ تھا جو ہم نے inshoot سے بنایا تھا صحیح جو simple بنا تھا صحیح یہ تصویر کو ویڈیو کی category میں change گیا تھا اور ایک یہ ہے جو ہم نے gif maker سے بنایا بہت زبردست بنایا ہے صحیح یہ آپ اپنے youtube چینل پہ جائے وہ community میں post کر سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں بہت آسان ہے ایک منٹ میں آپ کم از کم دو بنا لیں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے دو بنائیں اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ post کریں آپ کی post چند منٹوں میں آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ اس post کے اوپر ایسی جو ہے وہ gif maker کے اوپر gif کے اوپر جو ہے وہ community میں youtube چینل پہ بہت سارے سارے views اور بہت سارے سارے likes آتے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ subscribers بھی بہت زیادہ زیادہ ہوتے ہیں تو guys بہت آسان طریقہ تھا اس کو اپنائیں اور اس کے علاوہ بھی آپ دوسرے بھی نام ہمارے خلفہ راشدین کے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اس طرح decorate کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے نام کو کسی decoration کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ gif بنا کر youtube پہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح دوسروں کی post لگا کے ہم ایسا earn کر سکتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ interest لیجئے ویڈیو کیسی لگی ہو اپنی رائے کا اصلاح کمیل ہوگا ضرور دیجئے نیکس ویٹر تک لئے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ